اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریو نند کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ گل سب کے سامنے یہ کہتی ہے کہ گوھر نے ہی اس کی ماں کو زہر دیا ہے مگر کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا جس کے بعد گل گوھر سے بدلہ لینا چاہتی ہے وہ سوچتی ہے کہ میں گوھر کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھیچ لوں گی جس کے بعد گل اپنے پلان کو سر انجام دینے کے لیے گوھر کے پاس جاتی ہے تو گوھر گل سے غصے میں کہتی ہے کہ تم نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے نا تم جانتی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں تمہاری ماں کی موت زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے اور میں سب گھر والوں کے سامنے اس بات کا ثبوت دے سکتی ہوں کہ تم ہی نے اپنی ماں کو زہر دے کر مارا ہے اس پر گل کہتی ہے کہ آپ ہی میں آپ سے لڑنے نہیں بلکہ معافی مانگنے آئی ہوں میں نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا ہے مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی پلیس آپ مجھے معاف کر دیں جس کے بعد گوھر اس سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں گل میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور وہ گل کو گلے لگا کر اندر ہی اندر مسکراتی ہے کہ گل اس سے ڈر گئی ہے مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ گل بھی اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گل ہسپتال جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کو ریپورٹس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ماں کی موت زہر کھانی کی وجہ سے ہوئی ہے اور انہوں نے خودکشی کی ہے یہ سن کر گل کہتی ہے کہ میری امی نے خودکشی نہیں کی ان کو زہر دیا گیا ہے اور وہ زہر میری نندر نے دیا ہے میں تھانے جاؤں گی اور اپنی نندر کے خلاف ریپورٹ درج کرواؤں گی کہ میری امی کو میری نندر نے مارا ہے جس کے بعد گل گھر آ کر ساکپ سے بات کرتی ہے کہ آپ میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں لیکن میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میری امی کو زہر گوھر آپی نے ہی دیا تھا میں تھانے جاؤں گی اور اپنی کے خلاف ریپورٹ لکھواؤں گی گل کی بات کو سن کر ساکپ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے وہ گل سے چلا کر کہتا ہے کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی گل اس پر گل ساکپ سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ لوگ اس معاملے کو دبانا چاہتے ہیں اس پر ساکپ کہتا ہے کہ ابھی تو یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہے گل لیکن جب تم آپی کے خلاف ریپورٹ لکھواؤ گی تو یاد رکھنا اس گھر میں سب کو پتا چل جائے گا اور اس وقت تمہیں اس گھر کے دروازے اپنے لئے بند ملیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گوھر عمر سے ملنے جہانگیر کے گھر جاتی ہے تو عمر گوھر سے کہتا ہے کہ ماما میں آپ کے لئے اہم نہیں ہوں بلکہ انکل آپ کے لئے اہم ہے اس پر گوھر کہتی ہے کہ بیٹا میرے لئے تم اہم ہو وہ آدمی اہم نہیں اس پر گوھر کہتی ہے کہ عمر میرے بچے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں کچھ بھی کر سکتی ہوں تمہارے لئے اس پر عمر کہتا ہے اچھا پھر ٹھیک ہے آپ انکل کو چھوڑ دیں یہ بات سن کر گوھر حیران ہو جاتی ہے کیا گوھر عمر کی بات مان لے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ